نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پاکستان آنے سے کم لیے بڑا جھٹکا لگ گیا دو کھلاڑی سیریز سے باہر ہو گئے نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پاکستان روانگی سے قبل ہی بڑا دھچکا لگ گیا کیوی ٹیم کے دو اہم کھلاڑی فنڈ آلن اور ایڈم پاکستان کے خلاف سیریز سے باہر ہو گئے نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کے مطابق فنڈ آلم اور ایڈم ٹریننگ کے دوران انجری سے دو جار ہوئے جس کے بعد دونوں کھلانیوں پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے دستیاب نہیں ہو پائیں گے نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کے مطابق فنڈ آلم کمر جبکہ ایڈم ٹکنے کی انجری کا شکار ہوئے ہیں دونوں کھلانیوں کی انجری کے بعد وکٹ کیپر بیٹر ٹوم بلینڈر اور آل راؤنڈر زینگ فالس کو اسکارٹ میں شامل کر لیا گیا ہے نیوزلینڈ کرکٹ کے مطابق زینگ فالس پہلی مرتبہ اسکارٹ کا حصہ بنیں گے جبکہ ٹوم بلینڈر نے گزشتہ برس بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا کیویز کرکٹ ٹیم کے کوچ گاری سٹینٹ کا کہہ دا تھا کہ روانکی سے قبل اہم کھلانیوں کا انجریٹ ہونا بدقسمتی ہے دونوں کرکٹرز گزشتہ ورلڈ کپ سے ہمارے لیے ٹی ٹوئنٹی میں اچھے پرفارمرز رہے ہیں واضح رہے کہ نیوزلینڈ نے ٹی ٹوئنٹی اسکارٹ آج پاکستان کے لیے روانہ ہوگا اور چوندہ اپریل کے صبح اسصلاح بہمار پہنچے گا پاکستان اور نیوزلینڈ کی ٹیموں کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ اٹھارہ اپریل کو پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ بھی یاد رہے کہ نیوزلینڈ کے نو ٹاپ کرکٹر پہلے ہی آئی پیل کی وجہ سے اسکارٹ میں شامل نہیں ہے موسیقی